تو دوستو اب وہ دن زیادہ دور نہیں ہے جب یہاں پر ٹیم آر سی بی اور ٹیم مومبائی انڈینز آمنے سامنے ہوگی اور دوستو یہاں پر پہلا مقابلہ ہوگا یہاں پر آئی پیل دو جار اکس کا اور دوستو اسی کے ساتھ یہاں پر آئی پیل دو جار اکس کی شروعات ہمیں ہوتی بھی دکھائی دے گی اور دوستو اس میچ کو لے کر یہاں پر ٹیم آر سی بی اور ٹیم مومبائی انڈینز کے فینس میں کریز بڑھتا ہی جارہا ہے جیسے جیسے یہ دوستو ڈیٹ نزدیک آتی جا رہی ہے اور دوستو اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں ٹیم آر سی بی کے بارے میں جس میں کہاں دوستو میسٹر تھری سیسٹی ای بی ڈی بی لیئرز اور گلین میکسول کو لے کر ایک بہتی بڑی اپ ڈیٹ آئی ہے اور دوستو اسی کے ساتھ یہاں پر ٹیم آر سی بی کے پریکٹس کیم کو لے کر بھی ایک بہتی بڑی گوڑ نیوز آرہی ہے اور دوستو اسی کے ساتھ اپر مارک وڈ کو لے کر ایک بہتی چکانے والی اپ ڈیٹ آئی ہے اور دوستو اس ویڈیو میں میں آپ کو ان سبی خبروں کے بارے میں ویستار سے نولیج دینے بالا ہوں تو دوستو ویڈیو کافی جدہ ایمپورٹنٹ اور انٹرسٹنگ ہونے والی ہے آر سی بی کے فینس کے لیے تو دوستو اگر آپ بھی ہیں آر سی بی کے ایک بڑے والے فین اور ویٹ کر رہے ہیں آئی پیل دوہجار اکیس کا تو کر دیجے ہماری ویڈیو کو ایک لائک اور آئی پیل جوڑی اور چھوٹی بڑی خبر سب سے پہلے پانے کے لیے ویڈیو کے نیچے سے کرک ٹریک کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو جرور پیس کر دینا دوستو ویڈیو میں آگے بڑے اس سے پہلے میں آپ سبھی لوگوں کو بتانا چاہوں گا ون کرک بیپ سائٹ کے بارے میں جہاں پر جوئن کرتے ہی آپ لوگ کو 100% کا کیس بونس دیکھنے کو مل جاتا ہے جہاں پر آپ لوگ فرسٹ ڈیبوجٹ پر آپ لوگ کو 1000 روپے کا کیس بونس دیکھنے کو مل جاتا ہے جہاں پر آپ لوگ کو اوپر دکھائی دے رہا ہوگا کہ میں نے ریجسٹر کرتے ہی 600 روپے کا کیس بونس ملا ہے اسی کے ساتھ آپ لوگ یہاں پر گیم کھیل کر 1000 لاکھوں روپے تک کما سکتے ہیں یہاں پر آپ لوگ کو بہت سارے گیم دیکھنے کا موقع مل جاتا ہے جیسے کی پوکر کیسینو رمی جیسے بڑے بڑے گیم دیکھنے کو مل جاتے ہیں جہاں پر آپ لوگ بیٹ لگا کر بہت زیادہ پیسہ ارن کر سکتے ہیں یہاں پر آپ لوگ کو سائن اپ کرنے کے لیے نمبر کی بھی ضرورت نہیں پڑتی ہے بینا نمبر کی آپ لوگ سائن اپ ہو سکتے ہیں اس کے بعد یہاں پر آپ لوگ اسٹینٹ بیڈرو اپسن بھی دیکھنے کو مل جاتا ہے جس کے کانڈ یہ اپ آپ لوگ کے لیے بہت ہی بیٹر ہے تو جلدی جلدی آپ لوگ اس کا اپ کو ڈاؤنلوڈ کیجئے ڈسکریپسن بوکس میں اس اپ کی لنک دی ہوئی ہے تو دوستو اب وہ دن جیادہ دور نہیں ہے جب یہاں پر ٹیم آر سی بی اور ٹیم مومبائی انڈینس آمنے سامنے ہوگی اور دوستو یہاں پر پہلا مقابلہ ہوگا یہاں پر آئی پیل دوزاریکس کا اور دوستو اسی کے ساتھ آپ پر آئی پیل دوزاریکس کی شروعات ہمیں ہوتی بھی دکھائی دے گی اور دوستو اس میچ کو لے کر یہاں پر ٹیم آر سی بی اور ٹیم مومبائی انڈینس کے فینس میں کریز بڑھتا جا رہا ہے جیسے جیسے یہ دوستو ڈیٹ نزدیک آتی جا رہی ہے اور دوستو اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں ٹیم آر سی بی کے بارے میں جس میں دوستو میشٹر تھری سیسٹی ای بی ڈی بی لیئرز اور گلین میکسول کو لے کر ایک بہتی بڑی اپ ڈیٹ آئی ہے اور دوستو اسی کے ساتھ یہاں پر ٹیم آر سی بی کے پریکٹس کیم کو لے کر بھی ایک بہتی بڑی گوڑ نیوز آری ہے اور دوستو اسی کے ساتھ اپر مارک وڈ کو لے کر ایک بہتی چکانے والی اپ ڈیٹ آئی ہے اور دوستو اس ویڈیو میں میں آپ کو ان سبی خبروں کے بارے میں وستار سے نولیج دینے بلا ہوں دوستو ویڈیو کافی جدہ ایمپورٹنٹ اور انٹرسٹنگ ہونے والی ہے آر سی بی کے فینس کے لیے تو دوستو اگر آپ بھی ہیں آر سی بی کے بڑے والے فین اور ویٹ کر رہے ہیں آئی پیل دوہجار اکیس کا تو کر دیجئے ہماری ویڈیو کو ایک لائک اور آئی پیل جوڑی اور چھوٹی بڑی خبر سب سے پہلے پانے کے لیے ویڈیو کے نیچے سے کلک ٹریک کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو جرور پریس کر دینا تو دوستو بات کروں آج کی ہماری پہلی بڑی خبر کے بارے میں تو دوستو یہ نکل کر سامنے آریا راشد خان کی طرف سے دراصل دوستو حالی میں یہاں پر راشد خان نے کپتان ویراد کولی کے اوپر ایک بہت ہی بڑا بیان دے دیا ہے دوستو آپ کو کہنا ہے کہ جو کرنٹ کی کنڈیشن میں جو بھی کھلاڑی کھیل رہے ہیں ان سبھی میں سے میں کپتان ویراد کولی کے ساتھ کھیلنا پسند کروں گا اور دوستو ایسا کہتے ہوئے انہوں نے کپتان ویراد کولی کے انڈر میں کھیلنے کی یہاں پر اور دوستو اس بات میں کوئی شک بھی نہیں ہے کہ یہاں پر کپتان ویراد کولی ایک لیجنڈ کی لاری کیونکہ دوستو جیسے کہ آپ نے دیکھا بھی تھا کہ یہاں پر جو انڈیا ورسیس انگلینڈ کی سیریز رہی تھی دوستو یہاں پر شروعاتی مقابلوں میں یہاں پر کپتان ویراد کولی کو کافی جدر ٹرول کیا جارہا تھا کیونکہ دوستو یہاں پر شروعاتی کپتان ویراد کولی کو ٹرول کیا تھا لیکن دوستو اس ٹرولنگ کے بعد جو دوستو اگلا مقابلہ ہوا تھا دوستو اس مقابلے سے یہاں پر کپتان ویراد کولی اپنی فرم میں آگے تھے اور دوستو اس کے بعد سہی یہاں پر دوستو لگوہ لگوہ ہر مقابلے میں یہاں پر نے بہت ہی شاندہ پردشن کیا ہے لیکن دوستو اسی کے ساتھ جن بھی مقابلوں میں ان کا خراب پردشن دیکھنے کو مل رہا تھا دوستو ان مقابلوں کے اندر بھی یہاں پر دوستو کی کپتانی کافی جدہ بہترین رہی تھی اور دوستو اس کی تاریخ میں آپر کرکٹ کی بڑی بڑی پرشنیلٹیز نے بھی کی ہے کیونکہ دوستو آپر کپتان بہلی یہاں پر اچھا پردشن نہیں کر رہے تھے لیکن دوستو ان کو پتہ ہے کہ آپر کیسی کنڈیشن میں کس کلائی بہترین رہا تھا اور دوستو یہاں پر کپتان ویراد کولی تھے جب ان کی خراب پردشن چل رہی تھی تو دوستو یہاں پر ان کے اوپر بروسہ جتایا تھا اور دوستو ان کو آگے آنے لے مقابلوں میں موقع دیا تھا اور دوستو یہاں پر اوڈی آئے کے اندر اسی لئے ان کا بہترین شاندہ پردشن دیکھنے کو ملا تھا یہاں پر کیل راول کا اور دوستو اس میں اوپر کپتان ویراد کولی کا ایک بہترین مہترپون یوگدان رہا ہے اور دوستو یہ بات ویریندر سیواغ نے بھی کہی ہے کہ اوپر کلال کی جو فلال کی کنڈیشن چل رہی ہے اور جس طرح کے بیٹس میں وہ فلال کی کنڈیشن میں ہے اس میں ایک بہتی بڑا یوگدان یہاں پر ویراد کولی کا رہا ہے اور دوستو یہی بات کو سمجھتے ہوئے یا پر آشید خان نے بھی یا پر ویراد کولی کے لیچن کھلالی کہتے ہوئے ان کے انڈر میں کھیلنے کیا پر اچھا جتائی ہے تو دوستو اس کے ریگارڈنگ آپ کے اپنینن ہے دوستو اس کے ریگارڈنگ آپ کے جو بھی اپنینن ہوں گے ہمارے ساتھ ضرور شیئر کیجئے گا تو دوستو بات کروں آج کی ہماری دوسری بڑی خبر کے بارے میں تو دوستو یہ نکل کر سامنے آرہی ہے ٹیم آر سی بی کے پریکٹس کیم کو لے کر دراصل دوستو جیسے کہ آپ لوگ جانتی ہیں یہاں پر آج ٹیم آر سی بی کا پہلا پریکٹس کیم لگا تھا اور دوستو اس پریکٹس کیم کے اندر یہاں پر دوستو ٹیم آر سی بی کے بہت سارے کھلالی ہمارے سمیلیت ہوئے تھے اور دوستو بات کریں کھلالیوں کے بارے میں تو دوستو ان میں یہاں پر یو جویندر چہل محمد سی راج یہاں پر محمد عجدی اور دوستو اسی کے ساتھ شہباج احمہ سچین بی بی اور بھی دوستو بہت سارے بہترین کھلالی یہاں پر شامل ہوئے تھے انکرپ کھلالی شامل ہوئے تھے اور دوستو اس پریکٹس کیم کے اندر یہاں پر سبھی کھلالیوں نے کافی جدہ محنت کی تھی اور دوستو آپ نے بھی اس پریکٹس کیم کی ویڈیو کو دیکھا ہوگا یہاں پر دوستو ٹیم آر سی بی کے اوفیشل سوشل میڈیا ہینڈلز کے اندر اور دوستو اسی کے ساتھ آپ کو بتا دوں کہ اس پریکٹس کیم کے اندر یہاں پر دوستو یہ جویندر چہل کافی جدہ مہت کرتے وید دکھائی دیئے تھے اور دوستو اسی کے ساتھ یہاں پر محمد سیراج بھی کافی بہترین پردشن کر رہے تھے اور لیکن دوستو اسی کے ساتھ آپ کو بتا دوں کیا محمد سیراج کا بے عدی بہترین پردشن ہمیں دیکھنے کو مل رہا تھا دوستو جیسے کہ آپ لوگ جانتی ہیں کہ اس سال آئی پیل دو جاری کس کے اندر یہاں پر ٹیم آر سی بی کی طرف سے لگ بگ لگ بگ اب یہ کنفرم ہو چکا ہے کہ یہاں پر محمد آجدین نمبر تین پر کھیلتے ہوئے دکھائی دینے والے ہیں اور دوستو ایسی کنڈیشن اگر آ جاتی ہے کہ یہاں پر دوستو جنوی مقابلوں میں یہاں پر ای بی ٹی ویلرز وکیٹ کیپ رنگ نہیں کرتے ہیں تو دوستو ایسی کنڈیشن میں یہاں پر محمد آجدین یہاں پر وکیٹ کیپ رنگ کرتے ہوئے دکھائی دیں گے اور دوستو اسی لئے اپر محمد آجدین کافی جدہ مہند کرتے ہو دکھائی دے رہے تھے اور دوستو آپ کو بتا دوں کہ ان کی پرفارمنس بھی کافی جدہ شاندار دکھائی دے رہی تھی اور دوستو جس طرح کی وہ پریکٹس کر رہے تھے اسے دیکھ کر لگ رہا ہے کہ آپ اس سال وہ ٹیم آر سی بی کے لئے بہتی شاندار پردشن کرنا چاہتے ہیں اور اسی لئے وہ اپنی جی جاند سے پریکٹس کر رہے ہیں دوستو یہاں پر آپ کو بتا دوں کہ آپ پر آج جی کی دن یہاں پر نفدیب سینڈی بھی آپ پر روانہ ہو چکے ہیں اور دوستو آج شام تک یا پھر دوستو کل کے پریکٹس میچ میں ہمیں یہاں پر ٹیم آر سی بی کی اس پریکٹس کیم کے اندر یہاں پر ہمیں یہاں پر نفدیب سینڈی بھی دیکھنے کو ملنے والے ہیں دوستو جو کہ ہاں پر ٹیم آر سی بی کے اندر شامل ہے اور نیو جی لینڈ کو جو باقی کھلاری ہیں دوستو وہ بھی ہاں پر کل انڈیا کے لئے روانہ ہو جائیں گے اور دوستو اسی کے ساتھ یہاں پر کپتان ویراد کولی بھی کلی یہاں پر ٹیم آر سی بی کا پریکٹس کیم کو جوئن کرنے والے ہیں اور دوستو آج شام تک یہاں پر گلین میکسل بھی یہاں پر ٹیم آر سی بی کا پریکٹس کیم جوئن کر لیں گے پہنچ جائیں گے انڈیا تو دوستو یہاں پر لگ بلہ لگ سبی کھلاڑی اب یہاں پر ٹیم آر سی بی کا پریکٹس کیم جوئن کر لیں گے تو دوستو آپ کون سے کھلاڑی کو لے کر سب سے جڑا ایکسیلٹ ہے کہ آپ ان کو ٹیم آر سی بی کے پریکٹس کیم میں دیکھنا چاہتے اور پریکٹس کرتے دیکھنا چاہتے ہیں دوستو نیچے کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا تو دوستو بات کروں آج کی ہماری تیسری اور آخری سب سے بڑی خبر کے بارے میں تو دوستو یہ نکل کر سامنے آرہی ہے مارک وڈ کی طرف سے دراصل دوستو ابھیبیا پر انسیٹ سپورٹس کی طرف سے ایک بہت چکانے والی خبر نکل کر سامنے آرہی ہے دراصل دوستو جیسے کہ آپ لوگ جانتی ہیں کہ سال ٹیم آر سی بھی کی اوپننگ پیئر کافی جدہ سٹرونگ رہے گی کیونکہ دوستو کپتان خود یہاں پر دیدت پڑیکل کے ساتھ اوپننگ کرنے والے ہیں اور دوستو ایسی کنڈیشن میں آپ پر اوپننگ جوڑی یہاں پر دوستو لگ بلگ بلگ سبھی ٹیموں کے اندر جو یہاں پر اوپننگ کرنے والے ہیں ان سبھی اوپننگ پیئر سے یہاں پر ٹیم آر سی بھی کی اوپننگ سب سے ادھا مجبوط رہنے والے ہیں کیونکہ دوستو یہاں پر کپتان خود اوپننگ کرنے والے ہیں اور دوستو اسی کے ساتھ یہاں پر دیدت پڑیکل کا بھی کافی شاندہ پردشن ہمیں دیکھنے کو مل رہا ہے اور دوستو اسی کے ساتھ یہاں پر میڈل آرڈر کے اندر یہاں پر ہمیں اے بیڈی ویلرز گلین میکل سے بڑے بڑے کھلائٹ دیکھنے کو ملنے والے ہیں تو دوستو یہاں پر میڈل آرڈر بھی کافی جدہ سٹرونگ ہے ٹیم آر سی بھی کا اور وہیں دوستو بات کرو یہاں پر بولنگ لائن اپ کے بارے میں دوستو اور بولنگ لائن اپ کے اندر یہاں پر ٹیم آر سی بھی کے ایک بہت بڑی کم جوئی نجر آرہی ہے اور دوستو وہ ہے دیتھوور گیند باج کو لے کر در اصل دوستو جیسے کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ یہاں پر ٹیم آر سی بھی اس سال اوورال کافی جدہ بیلنس دکھائی دے رہی ہے لیکن دوستو اگر ہم ٹیم آر سی بھی کی یہاں پر اگر سکوائٹ کو دیکھیں تو دوستو یہاں پر ٹیم آر سی بھی کے پاس کوئی بھی اپر دیتھوور گیند باج نہیں ہے جو کہ یہاں پر دوستو ٹیم آر سی بھی کو دیتھوور کے اندر آپ سپورٹ کر سکے اور سمال سکے اور دوستو ایسی کنڈیشن میں دوستو یہاں پر اک ای بی ٹی ویلرز نے یہاں پر مارک وڈ کو سججشٹ کیا ہے یہاں پر ٹیم آر سی بھی کو اور مارک وڈ یہاں پر ٹیم آر سی بھی کے در آنا چاہتے ہیں اور مارک وڈ سے ایک بینیفیٹ یہ ہو جائے گا کہ وہ دیتھوور کے اندر یہاں پر anci ایم آر سی بھی کو کافی اچھے تری accidental سمال سکتے ہیں اور دوستو ایسی کنڈیشن میں ای بی ٹی ویلرز چاہتے ہیں کہ آپ پر ٹیم آر سی بی مارک ووڈ کو ایز ای ریزور پلیئر ٹیم آر سی بی کے اندر شامل کر لے اگر یہاں پر کوئی پلیئر انجرڈ ہوتا ہے تو ان کی جگہ آپ پر مارک ووڈ اگر ٹیم آر سی بی کے اندر کھیلتے ہیں آئی پیل دو جار اکس کے اندر تو آپ پر ڈیفینیٹلی ٹیم آر سی بی کو کافی جدہ بینیفیشل ہوگا کیونکہ اگر مارک ووڈ ٹیم آر سی بی کے اندر آ جاتے ہیں تو آپ پر دیتھوور کی جو کمی ہے وہ بھی آپ پر ٹیم آر سی بی کی ختم ہو جائے گی اور ایسی کنڈیشن میں ٹیم آر سی بی کافی جدہ آورال سٹرونگ ہو جائے گی دوستو یہی سوچتے ہوئے یہاں پر ABD ویلیس نے مارک ووڈ کو یہاں پر ٹیم آر سی بی کو سجیشٹ کیا ہے اور دوستو اس کو لے کر یہاں پر ڈسکشن بھی چالو ہے لیکن دوستو اس کے ریگارڈنگ ابھی فائنل اپ ڈیٹ آنا باقی ہے تو دوستو جیسے اس کے ریگارڈنگ کوئی بھی فائنل اپ ڈیٹ آتی ہے تو میں آپ کو سب سے پہلے اپ ڈیٹ کر دوں گا اور دوستو اس کے لیے آپ مارے چینل کرک ٹرک ٹرک کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکشن کو اون کر کے رکھئے گا تو دوستو یہ تھی آج کے ہماری اوورال ویڈیو تو اس ویڈیو میں نے آپ کو آج کی ٹیم آر سی بھی جوڑی سب ہی بڑی خبروں کے بارے میں بتا دیا ہے تو دوستو اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی تو اس ویڈیو کو جلدی سے ایک لائک کر دیجئے گا اور ساتھ ہی ہمارے چینل کرک ٹرک کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو جرور پیس کر دیجئے گا تو دوستو ملتے ہیں آپ سے اپنی نیکش ویڈیو میں تب تک کے لیے گوڈ بائی تک کے لیے گوڈ بائی